دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کے ساتھ یہ لکھر شیئر کیا جا رہا ہے کہ قدرت کا قریشمہ 8 سال بعد ایک خاتون کی قبر کھولی گئی تو قبر کے اندر اس خاتون کا جسم بھی سلامت ہے اور اس کا کفن بھی سلامت ہے اس ویڈیو کے اندر ایک اخوار کی کٹنگ بھی رکھی گئی ہے اس اخوار کے اندر لکھا ہے کہ یہ قبر حلیمہ بی شیخ کی ہے جن کا انتقال دو ہزار چودہ میں ہو گیا تھا یعنی آج سے آٹھ سال پہلے ابھی کچھ دن پہلے حلیمہ بی شیخ کی قبر کے پاس میں ایک قبر کھو دی جا رہی تھی اس کی وجہ سے حلیمہ بی شیخ کی قبر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے اور ان کی قبر سے اجالہ روشنی نظر آنے لگی تھی جیسے ہی وہاں کے مسلمانوں کو پتا چلا کی حلیمہ بی شیخ کی قبر کے اندر سے روشنی اور اجالہ نظر آتا آ رہا ہے تو وہاں کے بہت سارے مسلمان آ جاتے ہیں اور حلیمہ بی شیخ کی قبر کو پوری طرح کھول دیتے ہیں اس کے بعد میں قبر میں کیا نظر آتا ہے یہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھئے ویڈیو کے بعد تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا کیا واقعی جو دعوے اخواروں میں کیے جا رہے ہیں کہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجی پہلے یہ پتا لگا دے مخص 미خص موسیقی 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 تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو کے اندر آپ نے اس قبر کو دیکھا اور قبر کے اندر رکھی اس میت کو بھی دیکھا جو بلکل صحیح سلامت نظر آ رہی ہے اور اس پر جو کفن ہے وہ بھی بلکل صحیح سلامت نظر آ رہا ہے بس کفن کے اوپر تھوڑی بہت مٹی ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا سچ میں کسی انسان کو آٹھ سال پہلے دفن کیا ہو اور آج بھی اس کا جسم سلامت ہو اس کا کفن بھی سلامت ہو کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دے جی ہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آٹھ سال نہیں کئی سو سال تک ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے اور آگے قیامت تک سلامت رہے گا ان چیزوں کے ثبوت آپ کو اسلامی کتابوں میں بھی مل جائیں گے اور واقعات تجربات میں بھی کئی مرتبہ کیے گئے ہیں کہ کسی بندے کو کئی سو سال پہلے دفن کیا گیا ضرورت کے وقت جب ان کی قبر کھوڑی گئی تو اندر جسم صحیح سلامت تھا تو اللہ کے نیک بندوں کے اجسام اور کفن صحیح سلامت رہتے ہیں لیکن اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے حلیمہ بھی شیخ کی قبر کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا دیکھا تو پورا کھول کر رکھ دیا یہ بہت بڑے گناہ کا کام کیا وہاں کے مسلمانوں نے اگر کسی مسلمان کی قبر تھوڑی بہت کھل جائے تو اس کو ڈھکنے کا حکم ہے بنا ضرورت اس طرح قبر کو کھولنا وہاں پر لوگوں کی بھڑ جمع کرنا بہت سارے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ تو ایک طرح سے اس خاتون کی قبر کے اوپر محلہ لگا دیا یہ وہاں کے مسلمانوں نے بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہے ان کا جسم سلامت ہے ان کا کفن سلامت ہے تو امید یہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حلیمہ بیشیق نیک انسان ہوں گی اور اخبار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حلیمہ بیشیق کا کام یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان خاتون کا انتقال ہو جاتا تو یہ اس کو فیض سبیل اللہ گسل دیتی اس کو کفن پہناتی بچوں کو فیض سبیل اللہ قرآن کی تعلیم دیتی تو یہ نیک لوگوں کی کام ہیں تو یہ نیک خاتون ہیں اللہ نے ان کے جسم کو سلامت رکھا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے فی الحال آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں اسلام علیکم